ہلو ایبروان کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہسٹری بلوگ آج ہم آئے ہوئے ہیں گاؤں ہے جی فتح بھنڈ رہاں ٹھیک ہے ڈسکا والی سائٹ پہ آئیے اور ادھر ہم آئے ہیں یہ دیکھیں گروہ دوبارہ ہے اس کا نام ہے جی گروہ نانک سر تو یہ ہے کہ یہ کافی پریفی مقام ہے اور اس کے سنے پچاس سے زیادہ جو ہے نا وہ دروازیں ہیں اس کے اور تین اس کے فلور ہیں آگے جو ہے اس کا سینو وہ کیپچر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو چلتے ہیں پھر جی تو ڈسکا میں یہ گروہ دوارہ جی بلکل یہ واقعہ ہے یہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے گا یہ گروہ دوارہ ہے یہ دیکھیں کچھ لکھا ہوا ہے نانک سری میں اس کو ہم تو نہیں پڑھ سکتے جو دیکھ رہے ہیں وہ پڑھ کے بتائیں گے کیا لکھا ہوا ہے اور یہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ پڑھ کے بتائیں گے کیا ہے جی تو اس کا وزٹ کرنے کے لیے ہم آئے تھے کافی اس کا سنا ہوا تھا تو ابھی یہ اندر کا حال ہے سارا یہ دیکھیں جوتے باہر اتار کے ہم اندر آئے اور اندر کا یہ سارا احوال آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور حالات تو اس کے بہت خستہ حال ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے اس دور میں یہ ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی تھی اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ یہ بنایا ہوا تھا بتاتے ہیں کہ یہ گردوارہ جو ہے یہاں پہ سکھ اور مسلمان حضرات نے یہ مل کر یہ بنایا تھا یہ دیکھیں جی کہ آئی شاندار بنا ہوا ہے اور سکھوں کے یہاں سے ہجر کر جانے کے بعد یہ بالکل تنہا ہو گیا ہوا تھا اس کی کیر کرنے والا کوئی تھا نہیں اس وجہ سے یہ سارا سسٹم ہوا تھا اور کچھ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے تھے یہاں کے لوگ کے آگے کوئی گردوارہ بنا ہے وہاں پہ یہ لے گئے ہوئے تھے جس طرح ٹائلیں اور کچھ اوپر سے سمان تو اس کی وجہ سے بھی یہ سارا ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ریسینڈلی کچھ سکھائے تھے جو ادھر کا آتا ہے اس کو سارا گہرے میں لے کے کام ہلکا پھوکا سٹارٹ کرنے کے بارے میں بتا رہے تھے اور ایک دو بیچ میں پلر بھی انہوں نے اسی طرح تعمیر کیا ہوا ہے اور شاید ان کی یہ پلان میں ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ تعمیر کریں جی تو ابھی چلتے ہیں اوپر اور اوپر سے آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کے حوال یہ دیکھیں اوپر تو جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ہیں اور لات بھی یہاں کے کچھ چچے نہیں ہیں تو رکس لے کے اوپر جانا پڑے گا آگے تو دیوار کے اوپر بیٹھ کے ہلکا بھلکا آگے ہو کے آپ کو جو ہے نا وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیوار کے اوپر آکے یہ دیکھیں اوپر تختی دیکھیں تھرڈ فلور جو ہے یہ اس کا آتا ہے اور یہ اوپر دوم دیکھیں آپ ابھی بھی اپنی کافی اصلی حالت میں کچھ موجود ہے لیکن حالات یہاں کے بھی جو ہیں وہ بہت 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 ہیں یہ انڈر کے حالات یہاں کے لئے ہیں تو پہلا بڑے ہیں میرے ہوتا پہلا بڑے ہیں اچھا تو ہی اپنی ہوئی تھی چاہتے مطلب میلا شہلا لگتا دیکھیں وہ بچہ ہم بڑک چھوٹ آئیٹا کو ہاں جی میلا لگتا ہی بہت 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 ایک چاہتے ہیں بڑا سکھا ہوں یا چاہتے ہیں دنس لگتا ہے یا اپنے آدھی بھائی دس دینے کا لوگاتیں چاہتے ہیں چھوٹ شد دینے دروازے لانے دن ہوں میں یہ انڈر کیا ہے منہ گھتے ہیں مجھے لائے نہیں کہ لائے کہ مرنا ہے تو بنی کابل چاہاں بنی شاہاں جننے تو کوئی مسواگویں لائے ہیں نا وہ شامنوں نے بے ہلیا میں آئے تو مسواگویں لائنے نہیں چاہی دی اچھا جو دار کو نکسا آنو ہے اندہ جاہاں بہرا بڑا ہو جنگا راہن ستا نہیں جانا انہیں بے بزرگ بڑا پا رہا ہے اچھا جاہی ہے اونا دی کو یہاں ایتھا تیریٹوری نہیں بنی دی نہیں تیری اونا دی کو نہیں دی اونا دی بچی ہے جو کو یہ ہے وہ تیری بچی بھی کو نہیں اوہ سبیہ دیتے ہیں وہ ساکھ محمد دیتا لگیاں او بات جب ایک جرباری جربانتا ہے گاں گھر گھرا تو وہ پھر اچھو پوٹ کے سارے پھر اچھا لائے ٹھیک ہے اب بڑی شاہر بیکھنا ہی ہے بڑی بہت دورو جنیاں بیکھنا ہوں پہ ہم دی ٹھیک ہے آپ نے باڈیاں دے کو لوگ دے سنیا ہے کہنا مدلہ باک کی دون دا بنیا ہے اور انہوں نے بچی جانے کھائر میں گیرہ بھی دی اسے میں نے یہاں جی کی کر دے رہنے سے ہانندی شدی کر دی انہوں نے انہوں نے سا رہا کو سب بڑے ہیں مدلہ باک کیسان بنن دو پہلان دے ہی بنیا؟ ہاں پہلان دے بنیا ہے پہلان دے بنیا ہے کھوڑے کر دوں دے پہلان دے بنیا ہے ساری ہر جب تو پہلان دے بنیا ہے صحیح ہے آہ بابا جی سے کافی انفرمیشن ہمیں ملی اور بابا جی کافی ذہیر تھے وہ صحیح سے اس طرح بتا نہیں سکے بتا تو کہہ رہے تھے لیکن ان کی باتوں کی ٹھیک سے اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی تو جتنی سمجھ آئی یا لگ رہا تھا بتا کہ اب ہو رہے ہیں وہ ہم نے کیاپٹر کر لی اور بابا جی اس کے بارے میں بتا رہے تھے یہاں پہ لنگر چلتا تھا ہر روز اور چوبیس گینڈے کوئی ٹائم ایسا نہیں کھالی جاتا تھا جب یہاں پہ آنے والوں کو لنگر نہ ملتا ہو اور ابابادت بھی در کافی ہوتی تھی یہ دیکھیں جی یہ سلیٹ پر کچھ لکھا ہو گیا ہم تو نہیں پڑھ سکتے لیکن جو پڑھ سکتے ہیں وہ لازمی کمٹ کر کے بتائیے گا تو یہ باہر سے سارا سین ہے یہ دیکھیں بہت ہی یہ خوبصورت ہے پچاس سے زیادہ اس کے دروازے ہیں اور بڑی دور دور سے لوگ یہاں پر آتے تھے دیکھنے کے لیے اور سکھ حضرات جو ہیں وہ اپنی عبادت بھی کرتے تھے جی تو یہ تھا آج کا ویلوگ ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنے کی اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی تو ہی ہوگ کہ آپ کو یہ ویلوگ بسند آیا ہوگا اگر آپ ویلوگ بسند آتا ہے تو ویڈیو کو کرنا ہے آپ نے لائک کومنٹ کرنے دل پر کے اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تو ملتے ہیں جی نیکس لوگ میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ